فیض بہین کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے صحیح مسلک سے ہٹ جائے کچھ وقت تک بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ صحیح مسلک کے اوپر صحیح راستے پہ آ جائے تو کیا اس دوران کی نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی تو جب بندہ گمراہی کے وقت اس نے گزارا ہے اور اسی وقت میں اس نے کسی بددین بدمذہب کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں تو وہ تمام نمازیں یا وہ تمام معاملات اس کو دورانے پڑیں گے خصوصا فرائز کی نمازیں تو وہ اس کو دورانی پڑیں گے یعنی توبہ وغیرہ کرنے کے بعد جب وہ صحیح راستے پہ آیا بددینوں کی صحبت سے بچا تو جتنے دن وہ بددین بدمذہب کی صحبت میں رہا اس کے لئے توبہ کر کے اور ان دنوں جو نمازیں اس نے ان اماموں کے پیچھے پڑھی ہوں گی وہ تمام نمازیں اس کو دہرانی ہوں گی یعنی اس کی پھر سے ان نمازوں کو پڑھنا ہوگا اور جو اس دوران اس نے خود کی تنہا پڑھی ہوں گی تو اس نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے